حضرت کو جب یہاں منتقل کیا گیا منتقل کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے ظاہر سی بات ہے ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اعتراض کرتے ہی ہیں انہوں نے تو نبی کے زندہ ہونے پر اعتراض کیا ہے تو آپ بولی کی کیا بات ہے لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا شاعر نے کہا ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا جو اللہ کے نام پر اپنی جان کو دے دیتے ہیں قربان کر دیتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں اس کی جیتی جاتی مثال حضرت کی بارگاہ موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان محمد غلام سن دوستو انشاءاللہ حضرت سید محمد شاہ قادری البغدادی رحمت اللہ علیہ کے آستان مبارک پر دوستو پہلے سرکار کا آستان مبارک یہاں پر موجود تھا اور یہاں سے وہاں پر متفین کیے ہیں سرکار کا آستان مبارک انشاءاللہ حضرت بارکاتہ سرکار کے آستان مبارک پر جو روڈ بنا ہوا ہے انشاءاللہ اسی لئے سرکار کے آستان مبارک وہاں پر متفین کیے ہیں اور یہ راستہ ہے دھاروڑ کو جانے کا راستہ ہے یہاں سے اور ادھر جائیں گے تو آپ پھولی کو جانے کا راستہ لگے گا انشاءاللہ حضرت بارکاتہ اور دوستو انشاءاللہ سرکار کے آستان مبارک پر وہاں جو خادم ملے ہیں انشاءاللہ خاص خادم سے بھی ملاقات کرواؤں گا اور سرکار کی بارگاشف کی جو ڈیٹیل ملے گی انشاءاللہ آپ کو شیئر کرنے کی ضرور کوشش کروں گا تو ویڈیو ان تک بنے رہی ہے ابھی تک توگرہ نیٹورک چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کی ضرور کر لیں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہو تو فالو ضرور کریں تو چلیے دوستو انشاءاللہ سرکار کے آستان مبارک کے پاس ملوں گا دوستو یہی پیچھے والا حصہ ہے سرکار کے آستان مبارک کا انشاءاللہ انشاءاللہ سرکار کے آستان مبارک پر وہاں خادم بھی ہیں اور مسجد کے امام بھی ہیں انشاءاللہ سرکار کے آستان مبارک پر وہاں جو بھی ڈیٹیل ملیں گے انشاءاللہ آپ کو شیئر کرنے کی ضرور کوشش کروں گا وہ بتائیں کہ سرکار کو یہاں سے پہلی مزار شریف سرکار کی یہاں پر موجود تھی وہاں سے لے کر ابھی سفٹ کر کر سرکار کے آستان مبارک پر انشاءاللہ وہاں پر انشاءاللہ سرکار کے آستان مبارک ہے اور مسجد اس پیچھے والے حصے میں وہاں پر مسجد تھی وہاں سے ابھی مسجد دیدر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی مسجد ہے انشاءاللہ ابھی مسجد وہاں پر بنائیں کہ روڑ کے معاملات سے ابھی روڑ بند رہا ہے سرکار کے آستانے مبارک کے آگل بگل میں انشاءاللہ وہاں جو بھی ڈیٹیل ملیں گے اور سب کو شیئر کرنے کے ضرور کوشش کروں گا دوستو ویڈیو اینج تک بنے رہی ہے ابھی تک توگرہ نیٹورک چینل کو سبسکرائب نہیں کہ ضرور کر لیں کیونکہ اسے ہی درگا شیئر کے ویڈیو اس چینل پر آپ کو ملتے رہے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مولانا محمد حصف رضا میں خطیب و امام ہوں یہاں کے مسجد کا اور خادم ہوں حضرت سید محمد شاقادری البغداد رحمت اللہ علیہ کا ہمارے بھائی یہاں کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مزار شریف ہے تقریباً دو ڈھائی سو سال کی مزار شریف ہے اور حضرت جو ہے محمد شاقادری حضرت سید محمد شاقادری البغدادی کے نام سے مشہور و معروف ہیں اور ابھی تقریباً چھے ماہ پہلے درگا کی منتقلی کا کام ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں روڑ کا کام ہوا جس کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دبا ہوا اور پہلے جو ہے مزار شریف حضرت کی اس طرف تھی جو پیلی وائر آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں پر حضرت کی مزار شریف تھی اور وہاں سے جو ہے یہاں پر حضرت کو منتقل کیا گیا البغدادی رحمت اللہ علیہ جو ہے یہاں پر روزی کے شہنشاہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں لوگ ہر مذہب ہر قوم کے لوگ یہاں پر آتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام لوگ حضرت کی عقیدت رکھتے ہیں اور بڑے ہی شان و شوقت سے عرص بھی منایا جاتا ہے اور یہاں پر لوگ آتے ہیں اور حضرت کی بارگاہ میں جو بھی اپنی منتیں ہیں وہ پاتے ہیں حضرت کی بارگاہ میں آتے ہیں اور فیضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال ہوتے ہیں اور یہ جو آپ کو بڑی مزار شریف دیکھ رہی ہے یہ حضرت سید محمد شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کو یہی پر مدفن کیا گیا ہے اور یہ جو بارگاہ شریف ہے یہ حضرت سید محمد شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے اور وہ جو دو بارگاہیں ہیں وہ ان کے خادمین کہا جاتا ہے اور اس بارگاہ کو وہاں سے یہاں پر منتقل کیا گیا اور پوری دنیا نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں حضرت کی ذات ببارک جو ہے صحیح سالم اسی طرح موجود تھی اسی طرح لاکر حضرت کو یہاں پر دفنایا گیا کرامتیں تو بہت مشہور ہیں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ لوگ جتنے بھی یہاں پر آتے ہیں آنے کے بعد جو بھی منتیں مانگتے ہیں زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت کی بارگاہ سے ان کے سوال پورے کیے جاتے ہیں ان کی منتیں پوری کی جاتی ہیں اور بلا تفریق ہر مذہب کے لوگ یہاں پر آتے ہیں ایسا نہیں کہ صرف مسلمان آتے ہیں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں اور یہاں خدمت کرنی والی یہ بڑیہ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو وہ بھی جو ہے یہاں پر تقریباً پچیس سالوں سے خدمت کر رہی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے غیر مسلم ہے اور یہاں پر کوئی بھیدباؤ نہیں کیا جاتا یہاں پر ہر کسی کو اپنے طریقے سے یہاں پر حاضری دینے کی اجازت ہے اور الحمدللہ سبح الحمدللہ ہمارے اگر آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں حاضری دینا چاہتے ہیں حضرت کے فیض سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آپ کرناٹک کے ایک مشہور شہر کے بلکل قریب ہے بلکہ شہر میں ہی ہے قبلی شہر ہے ایک طرف دوسری طرف دھاروار شہر ہے اور دونوں کے درمیان جو راستہ جوڑتا ہے پی بی روڈ جسے کہتے ہیں اسی روڈ پہ جو ہے بلکل درگا متصل ہے روڈ سے آپ روڈ سے گزریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا حبلی سے بشٹین سے جو ہے حبلی کے بشٹین سے تقریباً چار کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور دھاروارڈ کے بشٹین سے جو ہے چودہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے آپ حبلی شہر آگے تو وہاں سے آپ کسی کو بھی بولیں گے حضرت سید محمد شاہ قادری درگا بھیری کوپا تو لوگ آپ کو رکشہ والے ہوں بس والے ہوں بس بھی یہاں پر سٹاپ ہوتی ہے اور رکشہ والوں کو پوری ابلی کے مسلمان غیر مسلم ہر لوگ اس درگا کو جانتے پہچانتے ہیں اور آپ آسانی سے آ سکتے ہیں آپ جہاں پوری ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ یہاں حاضر آتے ہیں بلکہ بیرونی مومالک سے بھی ہے یہاں پر لوگ حاضر ہوتے ہیں اور حضرت کا فیض تو الحمدللہ پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے حضرت کو جب یہاں منتقل کیا گیا منتقل کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے ظاہر سی بات ہے ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اعتراض کرتے ہی ہیں انہوں نے نبی کے زندہ ہونے پر اعتراض کیا ہے تو آپ بولی کی کیا بات ہے لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا شاعر نے کہا ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا جو اللہ کے نام پر اپنی جان کو دے دیتے ہیں قربان کر دیتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں اس کی جیتی جاتی مثال حضرت کی بارگاہ موجود ہے جوہر کا عرصے پاک جو ہے ہر سال مارچ کے آخری ہفتے میں کمیٹی کے حضرات طے کر کے رکھتے تھے انشاءاللہ تین دن کا عرصے پاک رہتا ہے بروز اتوار جو ہے یعنی کہ پرچم کشائی کی جاتی ہے اور بروز اے بدھ جو ہے سندل ہوتا ہے اور بروز اے جمعیرات جو ہے اور سے مبارک منایا جاتا ہے خاص کر کے بروز اے بدھ اور جمعیرات زیادہ تر لوگ جو ہے حضری کے لئے کسرس جاتے ہیں اور حضرت کا گسل جو ہے بعد نماز مغرب بروز اے بدھ ہر ہفتہ یہاں پر کیا جاتا ہے ذکر کی محفل وغیرہ بھی ہوتی ہے اور الحمدللہ کسیر تعداد میں لوگ تشریف لاتے ہیں الحمدللہ آپ حاضر آئے ہیں آپ زیارت کیجئے اور آتے رہیے یہاں پر فیض پاتے رہیے اللہ والوں کا فیض آپ کو ملتا رہے ہم دعا کرتے ہیں ہمیں اور آپ کو حضرت کے خادموں میں اللہ تعالی شامل فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو حضرت سید محمد شاہ قادری البغدادی رحمت اللہ علی کے آستان مبارک پر جو خادم ملے انشاءاللہ آپ کو کیسا بتائیں ضرور کمنٹ کر کر بتائیں سرکار حضرت سید محمد شاہ قادری رحمت اللہ علی کے آستان مبارک پر ابھی تک آپ نئے تشریف نہیں لائے ضرور تشریف لائیے اور سرکار کے فیض سے مالا مال ہو جائیے